کوئی دلالی نہیں ہوگی اسپطال میں کوئی کچھ نہیں ہوگا اگر یہ ڈاکٹر اپنی منمانی سے باز نہیں آئے تو میں بھوک ہر طال پہ بیٹھوں گا اسپطال کے گیٹ کے سامنے پھر اٹھانے والا مجھے کوئی نہیں ہوگا سب میرا وہاں سے جنازہ اٹھے گا کسی کے بس کی بات نہیں ہے کوئی مجھے وہاں سے اٹھا دے جب تک ڈاکٹر دیکھنا پیرائیوٹو بند نہیں کریں گے اور غریبوں کے ساتھ صحیح بیچہ بیوار نہیں کریں گے ہمارے ساتھ ہیں سید وکی میہ جو کہ کانگریس کے نیتا ہیں اور رامپور میں غریبوں کے ساتھ دیتے ہیں ان کا رامپور سے یعنی کہ اسپطال کے ذمہ ذاران لوگوں سے کہنا ہے کہ اسپطال میں جو مریضوں کی جیب پر ڈاکٹر اور سی ایم ایس جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والا کام کر رہے ہیں اسے بلکل ہی بند کر دیا جائے انہوں نے وکی میہ نے یہ مانگ رکھی ہے انہوں نے کہا کہ اسپطال میں صرف وہ لوگ جاتے ہیں جو لوگ غریب ہوتے ہیں رکشہ چالک ہوتے ہیں یا فید بیڑی بنانے والے ہوتے ہیں ان کو رامپور کے اسپطال میں سیدھا طور پر علاج اچھا ملنا چاہیے نمشکر اداب سرشکال میں ہوں آپ کے ساتھ خانو بیجنوس آج ہم پوچھے ہیں رامپور کے جانے مانے نیتا جو کہ کانگریسی نیتا ہیں اور زوینی اسطر پر کام کرتے ہیں چاہے رامپور کے ذل اسپطال کا کام ہو یا رامپور نگر پالک کا کابی ہر کسی کے ساتھ گندے سے گندہ ملا کر چلنے والے نیتا آج ہمارے ساتھ ہیں ہم جانے گے ان سے تمام اسپطالوں کو لے کر جمعودے اٹھاتے رہتے ہیں جو غریبوں کے ساتھ دیتے ہیں آج میرے پاس فون آیا دو دن سے مریض پڑھا ہوتا اسپطال میں اس کا نام کارڈیا ان کا نام وسیل احمد تھا ان کی چھٹی کر دی کوئی اس کا پرسالہ ہار نہیں ہے اسپطال میں غریب کچھلا آدمی جاتا ہے غریب آدمی جاتا ہے دکھانے کی نہیں سرکان نے اسپطال کس نہیں بنایا غریبوں کے نہیں بنایا ہے امیروں کے نہیں بنایا ہے مگر وہاں پر کوئی پرسالہ ہار نہیں ہے ڈاکٹر وہاں پر بیٹھے دیکھتے ہوتے ہیں اسپطال میں اپنے چیمبر میں بیٹھے دیکھتے ہوتے ہیں ایک ان کے ساتھ لڑکا ہوتا ہے وہ ویڈیٹنگ گارڈ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے شام کو بنگلے میں جا کے ڈاکٹر کو دکھانا جب سرکار اتنے موٹے موٹے پیسے دے رہی ہے ڈاکٹروں کو ایک ایک دیر دیر ڈاکٹر کا تنخواہ دے رہی ہے کس نہیں دے رہی ہے غریبوں کے نہیں دے رہی ہے پھر پرائیوٹ میں کیوں دیکھا رہے ہیں چھے پاتے لے رہے ہیں اسپطال میں کوئی دیکھوال نہیں ہے ان کو پرائیوٹ میں بلاتے ہیں سی ایم ایس سے لے کے آپ کے جتے ڈاکٹر ہیں سب پرائیوٹ میں دیکھ رہے ہیں شام کو پانچ بیٹھے کے بنگلے بیٹھ جاتے ہیں کسی کی تین سو روپے فیس ہے کسی کی پانچ سو روپے اور مزے کی بات یہ ہے میڈی گل سے بھی ان کی سارڈ گارڈ بنی ہوئی ہے دوائیوں میں جو دوائی میڈی گل پہ دس روپے کی ہے تو وہ لکھ کے دیتے ہیں پچاس روپے کی سو روپے کی اس میں یہ غریب کی جے پٹ رہی ہے غریب پہ گلہ کٹ ریا ہے غریب آدمی کہاں جائے موڈی جی اور یوگی جی کہتے ہیں غریب ہو کی نہیں ہم نے یہ کرایا اس میں موڈی اور یوگی کو بدنام کر رہے ہیں زلہ اسپتال جو ہے اس ٹائم لوٹ مار پہ لگا ہوا ہے کوئی پرسالحال نہیں ہے میں سی اومس آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور میری آواز زلہ دیکاری جی تک جائے یہ پیرائیویڈ ڈاکٹر دیکھنا اپنے بنگلو پہ بن کریں اور زیادہ زیادہ ٹائم اپنے اسپتال میں دیں غریب ہو کی نہیں ہے اگر غریب صحیح ہوگا تو پیرائیویڈ نہیں دکھائیں سب اسپتال میں دکھائیں ڈاکٹروں کو دو دن سے اسپتال میں اس کی چھٹی کر دی وسیع احمد نام تھا مریض کا اور وہ مچھلی کی طرح تڑک رہا تھا آج میں گیا میں نے جاگے دیکھا میں نے نرسوں سے ہی بات کری مگر نرسیں جو تھیں اپنی اوور ایک ٹیر میں بیٹھی ہوئی کبیدہ سے مٹک کے کچھ کر رہی ہیں کبیدہ سے میں نے جاگے کہا پھر مکتلات جی بیٹھے ہیں تو ان کی امرجنسی میں ڈیوٹی دی بائیالیس نمبر میں میں نے کہا مکتلات جی ان کا نام کارڈ دیا ہے سترہ تاریخ سے آج انیس تاریخ ہو گئی ہے دو دن سے یہ مچھلی کی طرح تڑپنا ہیں ان کا دوارہ داخلہ کروائی ہے پھر میں نے ان کا دوارہ ان کا نقصہ بنوا کے ان کا پھر دوارہ ایڈمٹ کروایا تو ان کے مجھ سے اتنی دعائیں نکلیں غریب آدمی کی میں کیا بتاؤں پھر میں نے سب دوائی ان کا ٹریٹمنٹ کروا کے پھر میں آیا کہنا چاہتا ہوں سی امو تک صاحب میرے آواز پوچھے وزیلا دکاری جی تب بھی پوچھے غریبوں کے ساتھ ایسا کھیلوار نہیں ہوئے غریب تو ویسی اس تائم کشلا ہوا ہے روزگان نہیں ہے لکشا چالر ہے بیڑییں بنانے والا ہے کارچوب کرنے والا ہے غریبوں کے ساتھ کیوں ایسا کھیلوار ہو رہی ہے ڈاکٹر کیوں لوٹ مار پہ لگے پڑے ہیں پیراوی ڈاکٹر اسے بھی کہنا چاہتا ہوں گے سی امو صاحب سے پیراوی ڈاکٹر تک بھی اپنی فیز کم کریں پیراوی ڈاکٹر بچوالے ڈاکٹر ہیں کسی کی پانچ سو روپے فیز ہے کسی کی ایک ہزار ہے یہ غریب آدمی کہاں سے دے گا یہ ہمارے ساتھ ہیں سید وکی میعہ جو کہ کانگریس کے نیتہ ہیں اور رامپور میں غریبوں کے ساتھ دیتے ہیں ان کا رامپور سے یعنی کہ اسپطال کے ذمہ ذران لوگوں سے کہنا ہے کہ اسپطال میں جو مریضوں کی جیب پر ڈاکٹر اور سی ایم ایس جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والا کام کر رہے ہیں اسے بلکل ہی بند کر دیا جائے انہوں نے وکی میعہ نے یہ مانگ رکھی ہے انہوں نے کہا کہ اسپطال میں صرف وہ لوگ جاتے ہیں جو لوگ غریب ہوتے ہیں رکشہ چالک ہوتے ہیں یا فید بیڑی بنانے والے ہوتے ہیں ان کو رامپور کے اسپطال میں سیدھا طور پر علاج اچھا ملنا چاہیے نہ کہ ان کو پرائیوائٹ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈاکٹر کے ساتھ جو رہتے ہیں گیٹ پر وہ ڈاکٹر کا وزیجنگ کائٹ بھی دیتے ہیں مریض کو اور شام پانچ بڑی بنگلے پر بلا کر موٹی موٹی دوائیوں پیسو کی لکھتے ہیں اور جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے جیسا کام کرتے ہیں ایسے میں یہ سب کچھ بلکل بند کرنا چاہیے انہوں نے رامپور جلادکاری اور رامپور سیمو سے بھی شکایت کرنے کی بات کہی ہے ناٹک جیسے سرکار آئیے چوبیس میں بھی آپ دیکھنا انشاءاللہ سرکار ہماری ہوگی جنڈا ہمارا لہر آئے گا کسی کا نہیں رہے گا کوئی دلالی نہیں ہوگی اسپطال میں کوئی کچھ نہیں ہوگا اگر یہ ڈاکٹر اپنی منمانی سے باز نہیں آئے تو میں بھوک ہرتال پہ بیٹھوں گا اسپطال کے گیٹ کے سامنے پھر اٹھانے والا مجھے کوئی نہیں ہوگا صرف میرا وہاں سے جنازہ اٹھے گا کسی کے بس کی بات نہیں یہ کوئی مجھے وہاں سے اٹھا دے جب تک ڈاکٹر دیکھنا پیرائی اٹھو بند نہیں کریں گے اور غریبوں کے ساتھ صحیح بیچہ ویوار نہیں کریں گے برحال بہت بڑی بات کہہ دی انہوں نے کہا کہ اسپطال دوارا جو ڈاکٹروں کا ویوار مریضوں کے ساتھ ہے اس کو لے کر بھی میں بھوک ہرتال پر بیٹھوں گا اور انہوں نے جنازے والی بات بھی جو گئی ہے یہ بھی بہت بڑی بات کہہ دی ہے حالانکہ وہ غریبوں کے ہمدرد ہیں رامپور میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو نام ممون شاہ کا سنتے تھے جو ممون شاہ زوینی اس طرح پر لوگوں کے لیے کام کرتے تھے یہ بھی ممون شاہ جیسے ہیں اور اسی کانگریس پارٹی سے ہیں جو کانگریس پارٹی ممون شاہ چھوڑ کے جا چکے ہیں مگر کانگریس میں آج بھی ایک نیتہ رامپور کا اندر ہے جو کہ زوینی اس طرح پر کام کر رہے ہیں نام ہے سید وکی میا وکی میا اور تمام ساری باتیں جانیں گے رامپور میں آپ رہتے ہیں زوینی اس طرح پر کام کر رہے ہیں اب اپنی گاڑی کا پیٹرول پھوک کار لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں بغیر کسی لالچت کے بجلی والے وہ ادھم کاتے ہیں راتوں کو سیڑھی لگا کے اور ادھیکاریوں سے لے لو ایس جیو صاحب سے لے لو ایک سین صاحب دیکھ لو جیئی صاحب دیکھ لو ان لوگوں کو چھوڑ دو ان کے جو نیچے والے آگے سمیدہ والے وہ ایسا منمانی پوترے میں پلاس پیچکاس انہوں نے اپنے پیچھے لگا لیا جیسے کوئی انگلیش ریوارور لگایا ہوا ہے اور آ گئے اور آ کے دروازوں پر کھڑے ہو گئے صاحب ہم تار کارڈے میں ہیں آپ ہمیں نہیں اتنے پیسے لیے ڈر کے ہمارے آدمی کوئی دو سو دیتا ہے کوئی سو دیتا ہے میں نے ایک سین صاحب سے بھی شکایت کری اور ایس جیو صاحب سے بھی گیا اور جیئی صاحب سے بھی اس بات ہو گیا مگر کوئی ماننے والا نہیں ہے سمیدہ والے کرواتے ہیں کیا سمیدہ والی چوری کرواتے ہیں ایس کیوں کرواتے ہیں وہ لوگ ان کو پیسے تو چاہیئے ان کی سمیدہ والی تنخواہ کیا ہوتی ہے چار ہزار پانچ ہزار اس میں کوئی گھر پل لیا ان کا بچے بی بچے پل لائیں تو پھر کیوں پکڑتی یہ پیسے چاہیئے ان کو جھوٹ موٹے آکے ویڈیو انہوں نے بنانے شروع کر دی کل پہاڑی گاؤں پہ گیا میں جیس صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا میرے پاس وہاں کے لوگوں کے فون آئے پہاڑی گاؤں سے میں جیس صاحب سے کہہ رہی ہوں جیس صاحب لائٹ نہیں آ رہی ہے جیس صاحب نے لائٹ آ رہی ہے اور جب لائٹ نہیں آ رہی تھی جب میں وہاں پہنچا تو وہاں لائٹ راست سے نہیں آ رہی تھی پھر وہاں کے لوگوں نے میرے ساتھ پردرشن کرا پھر میں نے جیس صاحب کو فون کر کے بتایا جیس صاحب لائٹ نہیں آ رہی ہے ایسا بولے اچھا آواز انہوں نے مر جا کے بولے اور نالا پار موری گیٹ کو تو بیوہ بنا کے ڈال دیا ہے چار بھئی لائٹ کھیج لیتے ہیں رات کو اس صبح نو بجہ آتی ہے اور دن بھر آگ مچولی کرتی رہتی ہے پتہ نہیں نالا پار موری گیٹ سے کیا ان کو ستیلا بیوار ہے کوئی اور جگہ کی لائٹ جازہ نہیں کھیجتے سمیہ کی زیادہ کھیجتے شکایت کیا آپ نے ایک بار شکایت کیا شاید میری جوتیں گھز گئی ہیں جاتے جاتے میں آپ پر کیا بتاؤں ایک سی این صاحب سے بھی ایس جو صاحب سے بھی مگر صاحب ان کا کہنا یہ چوری ختم کروا دو ارے چوری کری کر رہا ہے یہ نمبر ایک کی لائٹ لارہا ہے غریب آدمی چوری پکڑنا تو بھیجلی بھاگ کا کام ہے نہ کہ لائٹ کھیجنا اور وہ بھوکتا بھی ہیں جو میٹر جن کے گھر پر لگے ہیں ان کو بھی ساتھ ہی ساتھ پریشانی کا سامنا کرنا بڑھتا ہے تو میٹر کاٹ کے چلے آنگے چھ سو روپے کی رسید جب جڑوائے گا تو دے گا غریب آدمی چھ سو روپے کی رسید کہاں سے دے گا ایک مہینے پر ڈیو کر کے کاٹے دے رہا ہے پہلے تو دس دس ہزار روپے اور امیروں کے کسی کی بھی نہیں کٹی ہے لاکھوں روپے آئے امیروں کے میں دیکھتا ہوں اور میں کیا نام بتاؤں ان کے تو کیا کہنا چاہیں گے صرف تور پر آپ ساتھ گھاٹ ہے ان سب کی کہتے ہیں نہیں گدھے پہ بس چلتا نہیں گدھہیا کا کان موڑ دیتے ہیں غریبوں پہ بس چلتا ہے امیروں پہ بس چلے گا نہیں وہ گالیوں پہ رکھ لے گا پتتمیزی پہ رکھ کر لے گا تو آنے والے سمیں میں کانگریس جو اپنا ویدھائیق رامپور میں اتارے گی کسے اتارے گی یہ دیکھیں آنے والا ویدھائیق کس کو اتارے ہم نے اب بھی کانگریس کو لڑایا میں نے جو کانگریس نے غدداری گری آپ کم کانگریس سے کی ویدھائیقی ٹکٹ پہ لڑ لیتے ہیں سب پارٹی مجھے بھی دے گی میں بھی مانگوں گا ٹکٹ میں بھی رکھوں گا اپنا پستہ ہو اگر مجھے دے گی اگر مجھے سلیک سمجھے گی تو اوپر ہائی کمان مجھے بھی دے سکتی ہے ٹکٹ جب شباد میں دے سکتی ہے ہمارے کانگریس کو یوہ کو تو ہم ہی بھی دے گی تو ہم ہی لڑیں گے مگر ہاں ایک ہی پارٹی میں رہیں گے ہم بھی یہ نہیں پارٹی چھوڑ کے چلے ہیں اور جو پارٹی کے لوگوں نے غدداری جو کری ہے کانگریس کے لوگوں نے جو آپ پارٹی کو لڑایا ہے وہ غلط کری ہے آپ کی عزت ہی آپ پارٹیوں نے کانگریس سے بنی سب کو آپ کو لوگ جانتے بھی کانگریس سے ہیں آپ تو ہم سے اماندائی سے ہم نے کھڑے ہو کے کانگریس کو لڑایا اور کانگریس کو ہی لڑاتے رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے یہ دہی کی لڑنے کا ہے من میں انشاءاللہ میرا تو سبھی چیز کو دل چاہتا ہے میں محنت کرتا ہوں اپنی محنت کا فل بھی تو چاہیے مجھے مجھے بیس سال ہو گئے محنت کرتے کرتے مجھے اپنا محنت کا رنگ بھی تو دیکھے اس کے گھر دے رہا نہیں ہے انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا پارٹی ٹکٹ دے گی تو لڑیں گے آپ انشاءاللہ جب پارٹی ٹکٹ دے گی تو لڑوں گا میں دو ہزار چوبیس کی تیاری ہوگی ہاں دو ہزار چوبیس کو بھی انشاءاللہ کانگریس کا میں نہیں کوئی بھی لڑے اس کو دل و جان سے لڑنگے اور آنے والا دور کانگریس کا ہی ہے آنے والا کل بھی کانگریس کا ہے انشاءاللہ رہے گا برحال انہوں نے کہا میں کانگریسی ہوں پکا کانگریسی ہوں اور کانگریسی رہوں گا برحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ رامپور میں زلہ اسپتال میں ادھکاریوں کا کیا رویہ رہتا ہے یا ڈاکٹر ایسی ہی مریضوں کی جیب پر ڈاکہ ڈالتے رہیں گے یہ بھی اپنا آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے ڈاکٹر دوارا جو بیوار مریضوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے تنہ تنہ کی خبریں دیکھنے کو مل رہی ہیں ابھی کچھ دن پہلے بھی رامپور کے زلہ سرکاری اسپتال کے اندر ایک مریض زوین پر لیٹا ہوا تڑپ رہا تھا وہاں پر رامپور کے قصہ نیتہ بھی پہنچے انہوں نے اس مریض کو بیٹ دلایا اپچار کرایا یہ ہے رامپور کا سرکاری اسپتال برحال اب دیکھنا یہ ہوگا رامپور کے اسپتال کی یعنی کہ رامپور کا غریب مریض جو کہ رامپور کے سرکاری اسپتال علاج لینے جاتے ہیں جن کو پوری طریقے سے علاج نہیں مل پاتا یا پھر ڈاکٹر پرائیوٹ طریقے سے ان کو اپنے بڑے بڑے بنگلوں پر بلاتے ہیں اور ان کو بڑے بڑے پرچوں پر مہنگی مہنگی دوائیں لکھتے ہیں میڈیکلوں سے سائٹ گھائی ڈاکٹر کی ہوتی ہے پستہ تو ہے صرف وہ غریب پیشنٹ کیمرہ جنرلیس ڈاکٹر سیف اللہ کے ساتھ عبیت خان یوکے انڈیا ٹی وی رامپور